اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں نیکس آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے رازی کی ماجب شینہ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھو شینہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو ساری حقیقت پہلے حادیہ کی گھر والوں کو بتا دینی چاہیے تھی شینہ کہتی ہے کہ آپ کون سی حقیقت کی بات کر رہی ہیں آخر میرے فیضان میں کس چیز کی برائی ہے اور سب سے بڑی فرما ورداری تو یہ ہے کہ میرا بیٹا صرف اپنے باپ کے کہنے پر شادی کر رہا ہے اس نے انکار تو نہیں کیانا رازی کی ماں کہتی ہے کہ دیکھیں میں بات شادی کی نہیں کر رہی شادی تو ہو ہی گئی ہے لیکن فیضان کا رویہ بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے جب سے حادیہ آئی ہے اس بچے کو سیوائے پریشانے کے علاوہ میں نے کسی بھی چیز میں نہیں دیکھا شینہ کہتی ہے کہ دیکھیں بھابی آپ کے لئے یہی بہتر ہے کہ آپ صرف اپنے کام سے کام رکھیں اور ویسے بھی یہ بچوں کی زندگی ہے جب میں اپنی بچوں کی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی تو پھر آپ کون ہوتی ہیں رازی کی ماں جب یہ سب کچھ سنتی ہے تو اسے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے خیر وہ چپ ہو جاتی ہیں رازی کی ماں کہتی ہے خیر کچھ بھی ہو لیکن اگر آپ فیضان کو سمجھائیں تو وہ سمجھ سکتا ہے اور ہادیہ کو کچھ بھی رکھ سکتا ہے باقی آپ کی اپنی مرسی تو اس اب آپ دیکھیں گے آنے والی